تو بھائی یار عید و لزہ آنے والی ہے اور یار اب دیکھ سکتے ہیں سارے گاؤں والوں نے اپنا اپنا جانور لے لیا کسی نے اونٹ کسی نے شیف بھائی یار ابھی تک میں نے ہی نہیں جانور لیا یار تو یار چلو بھائی تب کے جانور دیکھتے ہیں جا کر کیسے کیسے جانور ہیں یہاں سے میں جہنا ڈائمنڈز بھی اٹھا لیتا ہوں سیدھا بھائی یار جانور سب کے دیکھ کر اور عید کی نماز کا ٹائم پوچھ کے ہر ہم فٹا فٹ سے پہلے ہم جائیں گے ہم مویشی منڈی اور وہاں لیا کر ایک فٹا فٹ سے جانور لیں گے اور موسٹ بھائی ایک سٹیک میں یہاں سے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس چلو بھائی یار چلو دوسروں کے جانور دیکھیں دیکھتے ہیں اڑی رامو کاکا کیسے ہو آہ بیٹا سیدھا اونٹ لیا ہے بیٹا اس دفعہ تو انہیں گیا لیا ہے وہ رامو کاکا بھائی 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 رامو کاکا نے تو اونٹ لیا ہے اس پر بیٹھ جاتے ہیں بیٹا اونٹ سے اتر چلو بھائی یار رامو کا تو اس سے ہی ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہاں پر شیپ لی ہوئی ہے بھائی فرحان بھائی نے وہ وہاں پہ پھر رہے ہیں چلو یار انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں آگے کو چلتے ہیں بھائی یار یہ وانڈرنگ ٹیٹر کے پاس لاما ہے اپنا مست تو یہ بھائی یار لاما کی قربانی کرے گا بیٹھ یہاں پر آگے یہ گاؤ کسی نے لے رکھی ہے بھائی بتا نہیں کس نے لے رکھی ہے اور یہ پہاڑی بکرا ہے بھائی سب سے مہنگا ہے یہاں پر اور یہ آی تینک علی بھائی نے لیا ہے اور بھائی علی بھائی علی بھائی پہاڑی بکرا لے رکھا ہے ماشاء اللہ سے ماشاءاللہ سے مولوی صاحب سے ملتے ہیں مولوی صاحب کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیکوں ٹھیکوں بسنا عید کی نماز پہ بیٹا چل دی آ جانا صبح زرہ تو نہ آسانی ہوگی بیٹا قربانی کا جانور لے لیا ارے بھائی بھاگو مولوی سامنے تو سیدھا قربانی کا جانور پوچھ لیا بھائی آراب میں سیدھا قربانی کا جانور لے کے ہی گھر آنگا اور یہاں پر میرے شہر میں میلا مویشی لگا ہوئے ارے بھائی یہاں پر تو بھیڑ بھیڑ جم رہی ہے بھائی بھائی بکرا تو اوپر کو چڑھا ہوئے وہ یہاں پر بھیڑ بھیج رہے ہیں بھائی 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 پہاڑ تو وہ چڑھا ہوئے بھائی اچھا بھائی یار اینے بھائی سے بات کر لیتے ہیں اور بھائی کیسے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور قربانی کا جانور نہیں لیا تم نے بس lige اب لینے آیا ہوں میں پوئی بات نہیں اچھا تو یہ شیپ اور کاؤ جی ہے تیس تیس ڈائیمنڈ کی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ماشاءاللہ سے پیاری پیاری اور یہ اونٹ بھائی اونٹ لوں گا میں دو سٹیک ڈائیمنڈ آرے بھائی آرے بھائی آرے بھائی یہاں پر پہاڑی بکڑے بھی آئی تھنک ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں پہاڑی بکڑے ریٹ آرے بھائی 56 ڈائیمنڈ آرے بھائی آرے چلو بھائی ابھی تو میں پورے پیسے کر کے یہاں بڑھاؤں گا اور میں خود جا کے اندر سے لے کر آؤں گا اپنا پسند کر کے جانور تو فٹا فٹ سے پیسے لے کر میں آپ سے ملتا ہوں پیسے تو میں نے یہاں سے اٹھا لیا لیکن یار میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں ان کے جانوروں کو اپنے یہ جو ہیں گاؤں بارے چلو یار سب تو پہلے فرحان بھائی کی بکڑی کو دیکھتے ہیں ارے بھائی یار فرحان بھائی کی بکڑی کی تو کیا ہی بھائی 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 کیا کرنے نکلتا ہوں بھائی اور کیا کرنے لگتا ہوں چلو یار فٹا فٹ سے چلتے ہیں ہم اپنے یہ جو بھی بندہ بیچ رہے بھائی کے پاس ہم چلتے ہیں فٹا فٹ سے چلو بھائی دو سٹیک ڈائیمنڈ کا یہاں پر یہ چلو بھائی میں فٹا فٹ سے چلتا ہوں اندر سے اور یار یہاں پر درمیان مجھے لگ رہا ہے بھائی اس کی تو طبیعتی خراب ہے اور یہ والا نہیں بھائی یہ والا مجھے سب سے پیارا لگ رہا ہے تو بھائی میں یہ والا لے کے جانے والا ہوں یار یہاں سے چلو بھائی یار مکتوں میں نکال رہا ہوں یہ دیکھو بھائی میں نے یہ ہاں ہاں صحیح ہے صحیح ہے یہی لے لو کوئی بات نہیں جو پسند آئے وہ لے لو کوئی تو یار سب سے بڑا گھر ویسے میرا یہ چلو یار یہاں سے بھی ایک گائی اپنی مست کر کے یہ والی نکال وال لیتے ہیں اور فٹا فٹ سے اور ٹوٹل پیسے بھائی بھائی کو دے کر اور یہاں سے چلتے ہیں ہم فٹا فٹ سے گھر یہ لو بھائی اور پیسے لے لو پوڑے گین لینا نائی نائی بھائی یار تم پہ تو پوڑا بھروسہ ہے لے جاؤ لے جاؤ قربانی مبارک تو تم کو اللہ قبول کرے جی جی بس اللہ قبول کرے چلو بھائی جانور میرے ساتھ چلو اب چلو یار بھائی میں ان دونوں کو یہاں پر لیا آیا ہوں بیاد ان کو پہلے لٹکا پہلے یہاں پر جو ہیں بان دیتا ہوں یہاں پر پہلے میں اپنی گائے کو بان دیتا ہوں دو لگاتا ہوں بھائی اور آجا بھائی دائی آجا آجا جلدی آجا جلدی آجا بھی کامل کو بھی لانا چل بھائی کہو تو ادھر آجا اب بھائی اور فٹا فٹ سے کیمل کو لینے چلتا ہوں میں فٹا فٹ سے چلو یار کیمل کو لیا فٹا فٹ سے اپنا مست ارے بھائی یار کیمل تو بار بار رسیت اڑھا رہا ہے یہ کیا بات ہوئی میری قربانی کا جانو ہے بھائی اس پہ بیٹھتے بیٹھتے نہیں آجا یار کیمل کہاں آج 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 اس کو بھی چل کے فینس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں یہاں پر اپنا واست چلو بھائی صاحب اپنے ہو گئے ہیں دو دو جانو چلو بھائی اور یہاں میں میں نے ہلکی سی فینس لگا دیا اور بھائی رامو ککا یہاں کیا دیکھ رہے ہو تم تو یہاں پر دو دو جانور لے آئے بس رامو ککا بڑا یہاں گھر ہے دو دو جانور تو آنے ہی تھے آرے واہ بیٹا وہاں میں چلو تمہیں میں لے جانے دیتا ہوں راو ککا نکلو ادھر سے چالو یا رب ہم اور وانڈنگ ٹریٹر بھائی کیسے ہو کا ہاں ہاں میں گوشت آپ کو دوں گا آپ فکر کیوں کرتے ہو وانڈنگ ٹریٹر بھائی آپ فکر ہی نہ کرو سب سے زیادہ حصہ آپ کا ڈکھوں گا وہ دیکھو دونوں جانوار ہیں ٹھیک ہے نا چلو بھائی اب ہم مولوی صاحب کے پاس پٹا پٹ سے چلتے ہیں ان کو پوچھ کے آتے ہیں بھائی پورا انہیں بتا بھی آتے ہیں کہ میں نے جانور وغیرہ لے لی ہیں پہلے ہاتھ جوتے وغیرہ اتار لیتے ہیں ادھر اور ادھر ہماری جو ہے نماز مسجد میں جو ہے نا یہی پہ ہونے والی ہے ہماری چھوٹا سا گاؤں ہے تو بس یہی پہ ہم نماز عدا کریں گے چلے یار مولوی صاحب ہوا چلتے ہیں السلام علیکم مولوی صاحب علیکم السلام بیٹا جانور لے آئے ماشاءاللہ 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 قربانی بیٹا خود کرلو تو اچھی بات ہے لیکن اگر کسی قصائی کو بلانا چاہو نا تو وہ بھی ہمارے پاس یہ سرویس ہے مولوی صاحب اللہ حافظ چلو بھائی اپنے گھر ہی چلتے ہیں در ماشاءاللہ سے بہت تیارے بھیارے جانور اب آ چکے ہیں ہمارے گھر ان کی بھی بھائی اید والے دن قربانی کریں گے یہ ستو گئی جیر اچھے سران میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا یہ تھا پارٹ ون قربانی کا پارٹو بھی آنے والا ہے اگر آپ کو پارٹو میرے خیال میں اید والے دن میں جو ہے نا ریگولر اپلوڈ کر دوں گا یہ ستو گئی جیر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب پرنا نام بھولیں ملتے ہیں نا سرونا تک تک کے لئے بائی بائی